اسلام علیکم پیارے بیورز کیسے ہیں آپ سبب آئی ہوگا کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاں سے ٹھیک ہوں تو شام کے کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے تو آپ شام کا کھانا بنانے لگی ہوں آج شام کے کھانے میں میں بنا رہی ہوں مٹر چکل ویسے تو میں نے مٹر چکل کبھی نہیں بنایا کیونکہ ہمیشہ آلو مٹر یا مٹر کیمہ یا مٹر بلاو بنایا ہے لیکن آج میں نے اپنے حسن کو یہی کہا تھا کہ مٹر کی مل ہے لیکن وہ کہہ رہے کہ نئی مٹر چکل مناتے ہیں نئی آج مٹر چکل مناو تو آج میں فرس ٹائم مٹر چکل منام لگی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ مٹر چکل آج فرس ٹائم میرے سے اچھا بنے مٹر چکل منانے کے لیے میرے حسن آدھا کھلو مٹر لے کے ہیں اور آدھا کھلو چکل لے کے ہیں مٹر کے سارے دانے میں نے نکالی ہیں اب یہ چھلکیں وغیرہ اٹھاتے ہوں سارے اور پیاس وغیرہ کاٹتی ہوں اور یہ چکن بھی ابھی دھونے والا پڑھائیے بھی دھوتی ہوں مٹر چکن ملانے کے لیے سارے چیزیں ریڈی کرتی ہوں اشارل چینج کر کے آگئی ہے تو یہ اب کیا کرنے لگی ہو جی جی کتے دیکھنا بھوک بھی لگی ابھی تو میں یہ کھانا بنانے لگی ہوں جوڑنا بھی آگئے جی جوڑنا بھی آگئے جوڑنا بھی آگئے جینب آپی کا ہے نیچے نیچے کیا کر رہی ہے خیلی ہے خیلی ہے خلا آپ کھلو پھر میں یہ اپنا کھانا بناتی ہوں ابھی ادھرا کو لسن رہے گئے چکن میں نے دھولی ہے مٹر بھی دھولی ہے بیاس بھی گار لی ہے یہ ادھرا کو لسن لگیا جی بیٹا بھوک لگتا بھوک لگ گئی بھوک لگ گئی تو بھی کیا کانا ہے بھوک دود پینے بھوک اچھا ماندود دیتی ہم ایدھراگ لسن سلا이트 شاگتا میں پیدت پر نےوب 레سن خل os بھوک پہلے شاگھوں ایک ہر دودہ ادھراگ لسن بعد میں چھیلتی هم مٹر چکر بنانے کے لئے ساری چیزیں میں نے تیار کر لیا ہے آدھے کلو مٹر کو بھی چھیل کے دھول گیا تھا اور چکر کو بھی دھولیا تھا اچھی طرح پر اس کے ساتھ میں نے ٹیمارٹر بھی لیا ہے وہ بھی دھولیا ہے سبج مٹچے لیا ہے ادرا گلسر کو بھی میں نے کوٹ لیا ہے لال مچ پاوٹر لیا ہے نمک لیا ہے گرم مسال لیا ہے حلدی لیا ہے سابو دھنیا لیا ہے اور پیاس بڑے ہوتا دو چھوٹے ہوتا میں نے تین کاٹ لیا ہے سلائس میں اور گھی بھی کڑائی میں ڈال دی ہے دو چمچ میں نے یہ بڑے گھی کے لیا ہے اب اس کو پرکھیں گے چولے کے بر بسم اللہ اب ہم یہ پیاس اس کے اندر ڈال دیں گے پیاس کو گولڈن کرنا ہے جب تک ہماری پیاس گولڈن ہوتی ہے تھوڑا سے برتن پڑے میں ہے وہ دھولو یہ تو پیاس بھی برتن پڑے میں ہے تو میں نے کہا پیاس جب تک گولڈن ہوتی ہے تھوڑا ساتھ ساتھیے بھی دھولیتی ہے یہ پیاس ہے پھوڈ سے آکھر نا بہت خوابی کرتی ہے تو یہ برتن تو دھولیا میں نے سوڑے سے پڑھو گئے تھے پیاز کو چک کرتے ہیں یہ پیاز ہمارا یہ بھی گولڈن ہو رہی ہے تو یہ ہمارا پیاز ہلکا سا گولڈن ہو گیا تو ہم اس پہ ساتھی لسن ادرک ڈال دیں گے ادرک لسن ہمارا گولڈن ہو رہے ساتھ ساتھ میں ٹیماتر کارٹن ہے یہ ہمارا گولڈن ہو گیا میں اسے ٹوائنڈ آنے لگے ابن میں اسے ٹوائنڈ کھڑی اگرام ٹوائی اور ساتھ ہی ہم اسے ٹوائنڈ ڈال دیں گے ابنے ساتھ ہم ساتھ ڈال دیں گے ب склад coats گرم مسال اول دنیا ہم ساتھ پس فلانے کرش کر کے اور اس کے سائے نمک اور رالویچ پاوڈر سارے مسالہ اچھی طرح مول لیں گے تماظر بے چھتا ہے اشار کو آپ سکول بنا جائے کیرانا وہ کلی سکول جا سکتی ہے مونی کے سا چاہیے مونی کے سا چاہیے یہ مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون جو گا اب ہم اس میں یہ چکن ڈال دیں گے چکن ڈال دیں گے چکن ڈال دیں گے چکن ڈال دیں گے اب اس میں یہ مٹر ڈالنے لگے مٹر ڈال کے ہم اس کو چار سے پانی میں دھونیں گے پر ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا بھی ڈالتے ہیں باکی دنیا اور ادھرک میں نے کار کے رکھا ہے جو اس کو اپر سے ڈالیں گے گارنیش کریں مٹر ڈال دیں گے مٹر کو بھی نیچی طرح سے بھون لی اب اس میں پانی ڈال دیں گے ایک گلاس پکریمن ایک گلاس پانی تاکہ ہماتے ہمارے گلدیں اور تھوڑا سا شور پہ بھی ہو جائے اما جی کس کے ساتھ کھلوڑ کھلوڑے میں خیلوڑے میں ایڈ میں اس کے اوپر کالی میں چٹا لیں گے کالی میں چٹا لیں گے اور ہاں چیستہ کر دیں گے روٹی بنانے شروع کر دی ہیں اور یہاں مدر اور چکنہ بھی پک رہے ہیں اب تقریباً دس منٹے ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے تو اس کو پانچ منٹ رکھیں گے ماں کلیوں مجھے کپ بڑھنے گا اس بڑھنے پڑھیں تو دوتیاں بنانے گے جی دوتیاں بنانے گے بنانے گے بنانے گے مجھے لگا تو بھی مجھے لگا تو بھی یہ روٹی بھی ساری بنا رہی ہیں میں نے بس اب پانچ منٹ مٹر اور چکن کو دے رہے ہیں مجھے لگا تو دیکھتے ہیں مٹر چکن پکیاں کی نہیں پکاں تو ماشا اللہ ہمارے مٹر اور چکن پک گیاں جو کہ میں پہلے ہمیشہ مٹر کیمہ یا لو مٹر ہی پکایاں ہمارے مٹر چکن بنائیاں تو اس کے اوپر سے یہ ادرک دال دیں گے عدرک کو میں نے سرائس میں کار کر کھا چھٹھ پا یہ اوپر سے دال دیں گے اور یہ دھنیا بچے یہ بھی دال دیں گے بہت کہ یہ دھنیاں اسے گڑوں میں دیں گے وہ اوپر دوں گے میں دیں گے توڑوں میں کچھدے گے اس سے نلا ساتھ دیں گے نیزے مٹر چکن اور اس کو پسے پاک کی جو دھنیا رہ گیاں بھوٹا ہو گئے یہ فائن ہو گئے ہمارا مٹھر چکن ڈاڑی ہو گئے جو میرے دوگیوں میں پیدا ہو گئے بچے کھائیں گے کیونکہ بچے کو تو ایسی بھوک لگی ہوئی ہے سالن سب بچے کے لیے ڈال گیاں میں نے آزان بھی ہو رہی ہے یہ لوگ یہ لوگ یہ لوگ یہ کی رہا ہے کی یہ لوگ سب بچے کھانا لکھے جا رہے ہیں یہ رکھ رہا ہے بچے بچے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اکرہ آپ بھی آجو کھانا کھانے سے پہلے کی دوگا پڑی ہے جی تو سب بچوں نے تقریبا کھانا کھا لیا کیونکہ بچے پڑی سے دے کہا ہے تو اسی کی تاتی ہے پھر اپنے آج کی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اپنا بہت سا خیال کیے گا دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ